مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل پھاؤ صاف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے شکریہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہمارے سابق علماء نے لکھ دیا کہ یہ چیز شرک یہ چیز شرک یہ چیز شرک یہ چیز شرک آج سے پانچ سو برس پہلے کا انسان بڑے سے بڑا حالی میں دین اپنے زمانے کے شرک کو پہچان کر تو لکھ سکتا ہے اس سے تو آپ بچ رہے ہیں امام ابن تیمیہ نے اس کو شرک قرار دیا اس کو شرک قرار دیا کوئی شخص ہے جو اس سے تو بچ گیا امام صاحب کی دی ہوئی بصیرت سے اس نے ان جو اقسام ہیں شرک کی ان کو پہچان لیا لیکن یہ این ممکن ہے کہ آج کے شرک کو وہ نہ پہچان رہا ہو اپنی جگہ وہ سمجھ رہا ہو اپنے آپ کو بہت بڑا موحد جبکہ اس دور کا جو شرک ہے اس میں ملوث ہو اس کو میں نے کہا ہے کہ اس شرک کے بارے میں بڑی اجتہادی بصیرت کی ضرورت ہے فارسی کا ایک شعر ہے بہا پیارا شعر ہے بہر رنگے کے خواہی جاممی پوش من انداز قدت رامی شناسم اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے شاعر کہ تم جس طرح کا چاہو لبادہ اوڑ لو میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں گا کتنا ہی چھپا لو اپنے آپ کو کیسے ہی لباس بدل لو بہر رنگے کے خواہی جاممی پوش من انداز قدت رامی شناسم میں تمہارے قد سے تمہیں پہچان لوں گا یہ اگر بصیرت نہ ہو کہ شرک کو اس کے قد سے پہچان سکیں آپ اس کے لئے ضرورت ہے اصولوں کی دیکھئے جس طرح الجبرہ کے اصول ہوتے ہیں فارمولہ ہے فارمولہ ہاتھ میں آگئے ہم مسئلے حل کرتے چلے جا رہے ہیں آپ اپلائی کرنے کی دیرے فارمولے کے اگر آپ نے صرف گنتی کر کے کسی زمانے کے شرک وہ تو سمجھ لیے لیکن وہ بصیرت باطنی حاصل نہیں ہوئی اجتہادی بصیرت وہ اصول ہاتھ میں نہیں آئے کہ جس سے آپ پہچان سکیں تو ہو سکتا ہے کہ اس دور کے شرک کو آپ نہ پہچان سکیں اس کے لیے ضرورت ہے کہ اصل اصول ہاتھ میں آ جائیں تاکہ اصولوں کو اپلائی کریں ایک بات مجھ سے اور سن لیجئے میرا اپنا یہ تاثر ہے ہمارے دین میں خیر بھلائی نیکی چاہے وہ نظریہ کی ہو علم کی ہو عقیدے کی ہو عمل کی ہو اخلاق کی ہو وہ سب کیا ہے وہ توہید ہی کے شجرہ تیبہ کی شاخے ہیں اور شر برائی گمراہی خیالات کی ہو نظریات کی ہو علم کی ہو عقیدے کی ہو عمل کی ہو اخلاق کی ہو سب کے ڈانڈے شرک کے شجرہ خبیصہ سے ملتے ہیں اس شجرہ خبیصہ کے برگوبار ہے جو بھی برائی ہے جو بھی برائی ہے عمل کی یا علم کی اور اس شجرہ تیبہ کے برگوبار ہیں جو بھی خوبی ہے عمل کی یا عقیدے یہ میرا تاثر ہے اور جب تک اس انداز میں وہ آپ کو اندرونی رشتے ظاہر نہیں ہوں گے آپ پر گرنکشیب نہیں ہوں گے وہ اجتہادی بصیرت جو ہے پیدا نہیں ہو سکے گی اب آئیے ایک اور بات دیکھئے شرک میں اور الہاد میں کیا فرق ہے یہ بھی ہم نہیں سمجھتے الہاد مادہ پرستی وہ کیا ہے ایتھیزم کسی بھی خدا کا انکار ہمارے آج کے دور کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے شرک کیا ہے خداوں کو ماننا یہ کیا ہے تھیزم ہے لیکن پولی تھیزم ہے توحید کیا ہے مونو تھیزم ہے ایک خدا کا ماننا لیکن شرک کے اندر ایک اور حقیقت کو پہچان لیجئے شرک میں ہمیشہ ٹاپ پر ایک خدا کو مانتے ہیں باقی سارے خدا نیچے ہوتے ہیں اوپر جا کر وہ توحید ہوگی ہمیشہ کوئی مشرکانہ نظام ایسا نہیں ہے جو ٹاپ پر جا کر توحید نہ بن جائے دیکھئے ہندو دیویاں دیوتا بے شمار لیکن مہادیو وہ بھی کیا دو ہیں مہادیو وہ تو ایک ہے انگریزی میں گارڈز گارڈیسز لیکن وہ چھوٹے جی سے لکھے جائیں گے چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گارڈز اینڈ گارڈیسز رومن مائٹولوجی ہو گریک مائٹولوجی ہو ان دیویوں دیوتاؤں کے نام ہی آپ نہیں یاد کر سکتے ہیں لیکن گارڈ بڑے جی سے وہ ایک ہے ہے کے نہیں توپ پر جو ہے وہ ایک ہے اس کو وہ بھی مانتے ہیں کہ اومنی پورٹنٹ اومنی شنٹ اومنی پریزنٹ علا کل شاین قدیر بکل شاین علیم ہر جگہ موجود وہ تو ایک ہی ہے وہ تو کیپٹل جی سے لکھا جائے گا باقی اس کے نیچے فوج ہے دیویوں کی دیوتاؤں کی خداوں کی اور خدانیوں کی وہ گارڈز اور گارڈیسز ہیں عرب میں کیا تھا میں نے پہلے آپ کو وہ دو مثالیں دے دی ہیں تیسری اور ایران کی لے لیجئے خیر کا خدا اور شر کا خدا اور ایک یزدہ ایک اہرمند ٹھیک سنویت ہو گئی نا دو خداوں کو مانا لیکن وہی ہیں جو خدا 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 کا خدا اس کو ایک ہی مانتے ہیں یہی معاملہ عرب میں تھا اللہ وہ ایک ہی تھا ان کے آن قرآن میں آتا ہے ان سے پوچھئے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو یہ فرن کہیں گے اللہ تو یہ ماننے کے بعد کدھر جا رہے ہیں وہ کیا کہتے تھے کہ وہ بڑا اللہ تو ایک ہی ہے لیکن چھوٹے آلہہ ہیں آلہہ اور اللہ میں وہی فرق ہے جو کیپیٹل جی کا گارڈ اور چھوٹے جی سے گارڈن گارڈیسز وہی فرق ہے کہ جو مہا دیو اور دیویوں اور دیوتاؤں میں ہے وہی وہاں تھا اللہ وہ ایک اور سپریم سب سے بالا تر اس سے اوپر کوئی نہیں تخلیق میں اس کا کوئی ساجی نہیں لیکن اس نے کچھ آلہہ ہیں جنہیں کچھ اختیارات تقسیم کیے ہوئے کچھ اس کے لادلی ہشتیاں ہیں جو سفارش کر سکتی ہیں بس یہ شرک تھا مشرقین مکہ کا بات سمجھ رہے ہیں اس کا جائزہ لیں گے تو آپ کو اور جو آج شرک کی اقسام میں بیان کروں گا اس کو ہاتھ میں لیں گے تو کسی موحد کا تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا بھون اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر آج جن کا نام مسلمان ہے ان کی اکثریت کسی نہ کسی نوع کے شرک میں مبتلا ہے اب آئیے اقسام شرک اقسام شرک میں بھی وہی کیفیت ہے جو نفاق کے بارے میں میں نے ارز کی تھی کہ ایک تقسیم یہ ہے جو علماء نے کی ہے ایک ہے عقیدے کا نفاق ایک ہے عمل کا نفاق اسی طرح ایک ہے عقیدے کا شرک ایک ہے عمل کا شرک عقیدے میں نہیں عمل میں ہے ایک تقسیم آپ نے سنی ہوگی شرک جلی شرک خفی ایک ہے ننگا شرک کھلم کھلا شرک ایک ہے چھوپا ہوا شرک جو نظر نہیں آتا لیکن ایک مغالطہ اپنے دل سے نکال دیجئے بعض لوگ شرک خفی کو شرک نہیں سمجھتے یہ بہت بڑی غلطی ہے اگر وہ شرک نہ ہوتا تو حضور اسے شرک نہ کہتے کوئی اور لفظ عربی زبان کا دامن جو ہے محدود نہیں ہے پھر اس کے لئے کوئی اور لفظ اختیار فرمایا جاتا ہے وہ شرک لیکن ایک شرک جلی جو نمائع ہے نظر آ رہا ایک ہے شرک خفی جو نظر نہیں آ رہا اور وہ کتنا خفی ہو سکتا ہے اس کی ایک مثال دی حضور نے شرک خفی اتنا خفی ہو سکتا ہے مبالغہ دیکھئے جو حضور نے بات کو سمجھانے کے لئے مثال میں جو مبالغہ اختیار فرمایا ایک سیاہ اندھیری رات میں ایک سیاہ پتھر پر ایک سیاہ چونٹی کو رنگتے ہوئے دیکھنا جتنا مشکل ہے اتنا ہی شرک خفی کا پہچاننا مشکل ہے بتائیے آپ نے فرمایا میں عرب کا فسی ترین انسان ہوں اس سے آگے کوئی مثال دی جا سکتی اندھیری رات تاریخ رات پتھر سیاہ چونٹی سیاہ کون دیکھ سکتا جتنا اس کو دیکھنا ناممکن ہے اتنا ہی شرک خفی کا پہچاننا مشکل ہے گویا کہ اس سے تو اللہ ہی بچائے گا تو انسان بچے گا ایک آخری بات تمہیدن اور عرض کر دوں پھر میں چلوں گا اقسام پر میری جو باتیں آپ کے سامنے آئیں اس سے ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے کوئی شخص اگر حقیقتاً شرک سے بچ جائے واقعتاً شرک سے بچ جائے ہر قسم سے بچ جائے اس سے بھی اوپر کوئی انسان ہوگا گویا کہ یہ آخری منزل ہے یا یوں کہیے کہ جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ مان لے کہ میرا یہ بندہ شرک سے بری ہے اس سے بڑی سند کوئی ہے یہ ہائیس ٹیسٹیمونیل سب سے بڑی سند سب سے بڑی تعریف جو بندے کی ہو سکتی ہے وہ کیا ہے یہ مشرک نہیں یہی وجہ دیکھئے آپ قرآن مدید میں حضرت ابراہیم کے ذکر میں دیکھیں گے ابراہیم کا مقام کیا ہے خلیل اللہ ابو الانبیاء امام الناس تین نسبتیں ہیں تینوں بڑی عظیم اللہ کے ساتھ نسبت کیا ہے خلیل وَاتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خلیلہ ابو الانبیاء کسنے نبی ہیں ان کی دسل میں عساق اور اسماعیل سے چلیے پھر یعقوب اور یوسف اور پھر چلیے موسیٰ اور حارور اور پھر چلیے سارے انبیاء بنی اسرائیل کے حضرت عیسیٰ پھر یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ کس کی اولاد ہیں ابراہیم کی ابو الانبیاء اور نمبر تین اِنِّ جَاعِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامًا اِمَامُ الناس اور قرآن میں جو سب سے بڑی سند انہیں دی جاتی ہے وہ کیا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ وہ ابراہیم مشرقین میں سے نہیں تھے معلوم ہوا کہ یہ سب سے بڑی سند ہے سب سے بڑا سرٹیفیکیٹ ہے سب سے بڑا ٹیسٹیمونیل ہے جو اللہ کی طرف سے کسی کو مل جائے میں جو اقسام شرک بیان کرنا چاہتا ہوں تو میری تقسیم ذرا مختلف ہے اب وہ درہ اپنے ذہن میں وہ نقشہ بنا لیجئے آپ بنایا کرتے ہیں ایک اس کو پھر تین میں تقسیم کیجئے شرک کی تین بڑی بڑی قسمیں ہیں شرک فی الزات نمبر ایک شرک فی الزیفات نمبر دو شرک فی الحقوق نمبر تین اور یہ میں ارز کر دوں آپ سے پہلے ہی یہ مضمون بہت طویل ہے میں آج صرف یہ کروں گا کہ خاکہ مکمل کر دوں اب اس خاکے میں رنگ بھرنا وہ تو ایک موضوع پر شرک فی ذات پر پوری تقریر ہونی چاہیے شرک فی صفات پر ہونی چاہیے ایک ایک گھنٹے کے میرے چھے کیسٹ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جو کئی سال سے وہ پھیل رہے ہیں چھے گھنٹے میں میں نے ان چیزوں کو بیان کیا وہ موجود ہوں گے لیکن آج وہ خاکہ ذہن میں بنا لی گئے اور کچھ آپ کو الجبرے کے فارمولے ہاتھ میں آ جائے تاکہ خود آپ میں صلاحیت پیدا ہو جائے پرکنے کی کہ اس فارمولے کو اپلائی کر کے دیکھنے یہ شرک ہے یا نہیں یہ دو کام تو میں انشاءاللہ آج کر دوں گا آپ مطمئن رہے باقی یہ کہ تفصیل وہ تو ہر سلسلے میں تفصیل پھر بہت ہوگی وہ شوق وہ تو وہ کیسٹس آپ سنیے تو تین تقسیمیں ہو گئیں شرک فی ذات اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا یہ سب سے زیادہ نمائیہ سب سے زیادہ جلی سب سے زیادہ عوریا اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مبہوز اور ناپسند شرک ہے شرک فی صفات نمبر دو یہ ایک علمی مسئلہ ہے جس میں آدمی ٹھوکر کھا جاتا ہے اگر محتاط نہ ہو بڑے سے بڑے آدمی کو ٹھوکر لگ جائے گی اس کا میں فارمولہ صرف آپ کو دوں گا وہ ذہن میں رکھ لیجئے پھر جہاں چاہیں اپلائی کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ٹھوکر نہیں لگے گی چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ موسیقی